بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں تمام اہباب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کس نئی ویڈیو میں اچھا آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے گھر میں پنیری بہترین طریقے سے کس طرح بنا سکتے ہیں ایسر میرے بین بھائی جو آج کل گاڑنے کے شوق میں نئے آ رہے ہیں نہ ان سے پنیری بنتی ہے اور نہ آگے شفٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا ان کو پتا نہیں ہوتا ایسی زمین کے اندر پنیری لگا دیتے ہیں اور پنیری کی کیر کرنے میں اور ایک پودے کی کیر کرنے میں زمین اسمان کا فرق ہے تو ان کو اتنا پتا نہیں ہوتا تو وہ سمیتے ہیں بس بیج کو زمین میں لگا دینا ہے اوپر سے پانی لگا دینا ہے تو ہماری پنیری تیار ہو جانی ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے لئے بہت میند کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے میں نے یہ لی ہے مٹی یہ وہ مٹی ہے جو میں نے کچھ دن پہلے تیار کی تھی اس کی ویڈیو پر آپ کو آئی بٹن مل جائے گی اور اس کا لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں بھی اور یہ میں نے کچھ چار پانچ چیزیں مکس کر کے اس طرح کالی مٹی، سفید مٹی، راک اور گوبر کی خاد اور پتیاں یہ وہ مٹی ہے میرے پاس آپ یہ مٹی پودوں میں ڈالیں آپ گملوں میں ڈالیں اس کو کیاریو میں ڈالیں یہ اسی کے اندر کچھ لگا دیں یہ بیدرین قسم کی مٹی ہے اس کے اندر مزید کچھ میلانی کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی مٹی ہے کہ اسی کے اندر آپ پندیری پتیار کر سکتے ہیں یہ آگے میرے پاس ہے کمپوز یہ گوبر کی خاد ہے صرف گوبر نہیں ہے اس کو تیار کیسے کرنا ہے انشاءاللہ جلد ہی اس پر ویڈیو بنا دوں گا میں بلکل سمپل سا طریقہ ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور یہ بلکل آسانی سے کوئی بھی بندہ گوبر سے اپنے گھر پر خاد تیار کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے کی خاد کوئی بھی نہیں ہے اور یہ آگے میرے پاس ہے سفید مٹی اس کو آپ بالو مٹی بھی کہتے ہیں ریتی مٹی بھی کہتے ہیں اور اس کی بے شمار نام ہے ہمارے ہاں اس کو سفید مٹی کہا جاتا ہے یہ آگے میرے پاس ہے چولے کی راک یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو میں نے مٹی تیار کرنے کے اندر آپ کو بتائی تھی ان کو کتنا اور کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بہترین چیز ہے پودوں کی جڑوں کو نرم رکھتی ہے اور پودوں کی خوراک کے طور پر اس کا بہترین کردار ہے جن لوگوں نے یہ یوز کیوئی ہے ان کو بہتر پتا ہوگا اس کی کیا ویلیو ہے ایک اچھی خاصی مہنگی خاد کے مقابلے میں چولے کی راک کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس ساری مٹی کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر پنیری کو لگانا کیسے طرح ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پنیری گھر میں لگا لیتے ہیں آگے شفٹ کرتے وقت ان کی پودے مار جاتے ہیں کیونکہ وہ مٹی میں لگاتے ہیں اور جب پنیری کو مٹی سے نکالتے ہیں اور جب شفٹ کرتے ہیں مٹی کے اندر تو اس کی جڑوں کو ہوا لگ جاتی ہے ان کا پودہ وہیں پر مار جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈسپوزیبل کپ آپ کو کسی بھی دکان سے ہی مل جائیں گے ویسے تو پانچ روپے کا ایک ملتا ہے لیکن آپ کو یہ ہول سے لیٹ پر دو یا تین روپے گئے کپ مل جائے گا یہ بیترین کپ ہے کسی قسم کو بھی ڈسپوزیبل کپ ہو جائے ڈسپوزیبل گلاس ہو جائے یہ بیترین ہے پنیری لگانے کے لیے اچھا اس کی نیچے ڈریننج ہول بنانا لازمی ہے اس کی نیچے سراغ کرنا لازمی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پانی زیادہ لگا دیتے ہیں تبکہ پانی نیچے سے نکلتا رہے جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا پانی وہ لے لے لیکن اتنا بڑا سراغ بھی نہیں کرنا کہ نیچے سے مٹی بیج ہے پانی کے ذریعے چھوٹا سراغ کرنا ہے جتنا سراغ آپ کے گملے کے اندر ہوتا ہے اس کا بھی مقصر یہی ہوتا ہے کہ گملے کے اندر جو ویسٹ پانی ہوتا ہے وہ نکلتا رہے کوئی بھی آپ گھر سے بطل کار سکتے ہیں چھوٹی بطلیں کار لیں گھر میں ٹوٹے ہوئے کپ ہیں وہ استعمال کر لیں کوئی بھی اس طرح کی چھوٹی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ایک کپ کے اندر ایک یا دو پودے لگ سکیں دو سے زیادہ نہیں لگانے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کپ کے اندر جب آپ کا پودا تیار ہوتا ہے تو اسی کپ کو نیچے سے تھوڑا پھاڑ کر یا اس کے اندر سے نکال کر آپ پودا شفٹ کرتے ہیں اس کی جڑوں کو ہوا نہیں لگتی پودا آپ کا مرتا نہیں ہے پودا آپ کا اچھی طریقے سے لگ جاتا ہے یہ میں نے دو ٹوگریوں میں مٹی بھار لی ہے باقی ٹوگریوں کے اندر کپ فل کر کے رکھ لیے ہیں ان ٹوگریوں کی گرائی بھی زیادہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ پانچ یا چھینج مٹی ان کے اندر ڈالی ہے ٹوگریوں کے اندر آپ نیچے کوئی پولیسینی شاور بچھا کر کوئی توڑا بچھا کر کوئی بھی چیز بچھا کر رکھ سکتے ہیں اوپر مٹی بھار سکتے ہیں کوئی نیا ہو یا پرانا یہ سب سے آسان طریقہ ہے گلاس کے اندر پانچری لگانے کا ڈسپوزیبل کپ کے اندر گلاس کے اندر یا سٹوگری کے اندر اس سے آپ پودے کو بڑی آسانی سے کہیں بھی شف کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کا پودا ڈپریشن نہ جائے گا اور نہ ہی آپ کا پودا خوشک ہوگا بلکہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کرے گا یہ میرے پاس کچھ سبزیوں کے بیج ہیں جو کہ سردیوں کے سبزیاں ہیں ان سب کی میں پنیری تیار کرنے لگا ہوں اور پہلے میں میں ایسی طرح پنیری تیار کرتا ہوں اور میں جتنے پودے ہیں ان میں سے ایک پودا بھی نہیں مرتا میرے پاس کچھ پھولوں کے بیج ہیں ان کی میں پنیری تیار کرنی ہے وہ بھی اسی طرح تیار کروں گا ایک ایک پودا میرا الگ الگ نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ کچھ دن کے اندر اندر یہ پنیری تیار ہو جائے گی اس کو شفٹ کر کے کس طرح بہترین پودے بنتے ہیں میرے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سب سے پہلے میرے پاس کیابیج کی بیج ہیں اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیج کو مٹی کی اوپر رکھ کر بلکل ہلکی سی مٹی اس کی اوپر دینی ہے بیج کو مٹی کے اندر بہت زیادہ گیرائیوہ نہیں لے کے جانا ورنہ آپ کا بیج نہیں نکلے گا بیج کی اوپر بلکل ہلکی سی مٹی ہونی چاہیے تاکہ بیج آپ کا آسانی سے نکل سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس مٹی کو خوشک نہیں ہونے دینا پنیری کے لئے سب سے ضروری بات یہ ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن کے بعد دو دن کے بعد پانی دیتے ہیں یا بہت زیادہ پانی دیتے ہیں یا بہت کم پانی دیتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ پانی دیں گے آپ کے بیج تب بھی نہیں نکلیں گے اگر آپ بہت کم پانی دیں گے آپ کی بیج تب بھی نہیں نکلیں گے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو شاور سے پانی دیں اور صبح اور شام تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں تاکہ آپ کی زمین کے اندر نمی رہے آپ کی زمین خشک نہ ہو آپ کا بیج جس مٹی سے نکلنا ہے وہ مٹی خشک نہ ہو اور آپ اس میں جوڑی بھی نہ ہو بس وہ مٹی آپ کو نرم رکھنی ہے یہ ڈسپوزبر گلاس کے اندر میں ایک بیج لگا رہا ہوں اسی کیابیج کے میرے پاس ٹمارٹر اور مرچ کے بیج ہیں وہ بھی اسی طرح لگاؤں گا اس کے اندر میرے پاس پھولوں کے بیج ہیں وہ بھی اس کے اندر اسی طرح لگیں گے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے بیجوں کو لگانے کا اور اس کے بعد شفٹ کرنے کا انشاءاللہ شفٹ کرنے کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اور یہ طریقہ ہے پانی لگانے کا اس کو شاور کے ساتھ پانی لگائیں بلکہ ہلکہ ہلکہ پانی لگانا ہے اتنا پانی نہیں لگانا کہ آپ کی مٹی بلکل سخت ہو جائے آپ اس میں جڑ جائے اس کو اتنا پانی لگانا ہے کہ ایک انچ پانی اس کی نیجے چلا جائے زمین تاکہ نرم رہے زمین صرف گلی رہے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد اس کو ہلکہ ہلکہ شاور کر دیں تاکہ آپ کی زمین نرم رہے یہ سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے پنیلے لگانے کا اور اگر آپ اپنی پنیلی والی جگہ کو کسی پولیس انشاء پر سے کور کر دیں تو یہ سونے پر سواگا ہو جائے گا آپ کا بیج مزید اچھے سے گروہ ہوگا اور ایک بیج بھی انشاءال آپ کا نہیں رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پنیلی کس طرح تیار کرنی ہے پنیلی کس طرح لگانی ہے اور اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنی دھیر ساری دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ